بسم اللہ الرحمن الرحیم سید علی گلانی جو نظر بندی کی حالت میں جامع شہادت نوش کر گئے تھے آج ان کے دماد تہار جیل میں درانے قائد بھارتی قائد میں جامع شہادت نوش کر گئے ہیں پانچ برس قبل ان کو بھارتی سرکار نے پکڑا ان کو پھر تہار جیل میں قائد رکھا وہ شدید بیمار تھے انسانی حقوقی تنظیمیں اور کشمیری مطالبہ کرتے رہے کہ ان کو کسی ہسپٹل میں دہل کرایا جائے لیکن بھارت جو جس نے ظلم و ستم جس کی گھٹی میں بڑا ہوا ہے اس نے کسی کی آواز نہیں سنی بلکہ آخری دنوں کہا گیا کہ کاغذ کلم پینسلن کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنی وسیعت لکھ سکیں لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دے گی وہ آج صبح اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے یہ ستر برسوں سے جاری ہے اندہ کب تک یہ جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی حالت پر بھی رحم کریں دوسری جانب نو اکتوبر کو اسلام آباد میں جو اسلام آباد کی ایک سیمبل آف اسلام آباد جیس سے کہتے ہیں سنٹورس اس پلازے میں آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا جس پر جو ازاد حکومت کے جو وزیر آزم ہیں صدار تنویر لیازین کا عمل کی تھی وہ شاپنگ مال ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے کیونکہ انتظامیہ نے آتش زدگی کے واقعہ کے بعد وہاں اس کو پلازے کو سیل کر دیا ہے اور ایک انکویری کمیٹی بنا دی ہے جس کی رپورٹ آنے والے دنوں میں آ جائے گی اس پر بھی ان نے کوشش کی بلکہ جو ازاد کشمیر کے دو وزراء ہیں وزیر خوراک اور وزیر خزانہ انہوں نے ایک پریس کانفس بھی کی اور کہا کہ یہ وفاقی قومت کی انتقامی کاروائی ہے کہ پلازے کو سیل کرنا اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دنوں ازاد کمیٹ اسمبلی میں ایک وقت پیش آیا تھا جو نوجوان وزیر قانون ہے فہیم ربانی انہوں نے موبائل فون سے حملہ کر دیا تھا سابق وزیر اعظم راجعہ فروغ کے ادر پر تو اس حوالے سے پوزیشن احتجاج بھی کر رہی تھی آ اس پر جو وزیر قانون ہیں ان کی رکنیت جو ہے روان اجلاس جو جاری اسمبلی کا معتل کر دی گئی ہے لیکن اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک انہیں کبینہ سے برطرف رہی کیا جاتا ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا دوسری جانب جو اپوزیشن لیٹر ہیں جو لطیف اکبروں نے کہا ہے کہ تحریکی عدم اعتماد کے والے سے دو تین روز میں ازاد کشمیر کے عوام کو کوئی خبر دیں گے ان تمام موضوعات بات کریں گے لیں گے سب سے پہلے بات کر جو سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ کے جو داماد ہیں لطاف شاہ جو آج پھر بھارت کی بربریت کی ظلم و ستم کی بھیٹ چڑ گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے جی صدار امجر یوسف صاحب آپ بلکل باہر بھی جاتے رہتے ہیں جو یونائٹی نیشن میں جو انسانی کو کونسل ہے اس میں ابھی آپ ہو کر بھی آئے ہیں مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ایک جو بیمار آدمی تھا جس کو اتنا محلق مرض لاحق تھا لطاف شاہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ ان کو کلم دے دیں پینسل دے دیں تاکہ وسیعت ہی اپنے لکھ سکیں لیکن آج ایک اور باب بند ہو گیا ایک اور قربانی جو شمعہ جلا کے چلے گئے ہیں لطاف شاہ صاحب یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ ظلم کب تھمے گا صدار صاحب بسم اللہ خواہ صاحب مربانی گزارش یہ ہے کہ مگوزہ کشمیر کے اندر نرندر موڈی کے آنے کے بعد نرندر موڈی سے پہلے بھی انسانی حقوق کی مختلف خلاف ورزیاں ہوتی رہی لیکن نرندر موڈی کے آنے کے بعد جب سے اندستان میں یہ شیف سینہ کے جو سوچ ہے انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو کشمیر کے اندر آزادی کی آواز پاکستان کی آواز کو بند کرنا ہے اس کے بعد ان کا جو نیا طریقہ کار ہے مثلا آپ دیکھیں کہ علیشہ گلانی صاحب جو کہ ایک سمبل تھے تحریک آزادی کشمیر کے اور ان کا ایک موقف رہا میشہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ اور ان کی جو افیلیشن تھے تو اس خاندان کے ساتھ یہ آپ سمجھیں کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ اور الطاف شاہ صاحب کینسر کے مریض تھے چار پانچ سال سے وہ جیل میں تھے اور تار جیل میں وہ انہی لوگوں کو لے کے جاتے ہیں جن کو آپ سمجھیں کہ زیادہ ٹارچر کرنا ہوتا ہے ورنہ جمعو میں بھی جیلیں سری نگر میں بھی ہیں تو اس لیے یہ سلسلہ اس وقت تک باندھنی ہوگا جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اندرستان کے مسئلہ کشمیر کا کوئی ایک پائدار پورا منحال نہیں ہوتا اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو دو دن تین دن قبل جرمن وزیر خارجہ نے پہلی دفعہ یورپی یونین سے یا دنیا میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں سے کسی نے اقوام متدہ کو کہا کہ وہ رول پلے کرے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بٹو کے ساتھ انہوں نے جوائن پریس کانفرنس میں اور یہ بڑا بریک تھو ہے بہت اسے کے بعد اور وہاں جس طریقے سے بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کہ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ روس نے یوکرین پہ قبضہ کر لیا وہ اس کو انیکٹ کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف وہاں تو آپ کہتے ہیں اقوام متدہ رول پلے کرے اور دوسری طرف بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے اس کو اپنے ساتھ شامل عالمی اداروں کو وانی جانے دیتا انسانی حقوق کی تنظیموں کو نہیں جانے دیتا انٹرنیشنل جنرلسٹ کو نہیں وہاں جانے دیتا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں قوموں کی ازادی میں قربانیاں بھی ہوتی ہیں وقت بھی لگتا ہے لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ کشمیریوں کی قربانیاں اور گلانی صاحب کی خاندان کی قربانی رنگ لائے گی انشاءاللہ راجہ منصور صاحب یہ جو آج ہم جو خبر آئی افسوسناک خبر آئی جو دہلی سے تہاڑ جیل میں جو بند تھے سیدہ لگلانی رحمہ اللہ کے جو داماد تھے الطاف شاہ کیا ان کو بھارت نے اس بات کی سزا دی ہے کہ جو وہ نعرہ لگاتے تھے سیدہ لگلانی ہم ہیں پاکستانی پاکستان ہمارا ہے یہ اس کی سزا دی گئی ہے بسیدار وارہین خواہش صاحب تینکیو بڑی افسوسناک صورتحال اس لیے ہے کہ ویسے تو کشمیریوں پہ بڑے پچھلے پچھتر سال سے ظلم ہو رہے ہیں لیکن یہ جو خاص کر کے جو موڈی رجیم آئی ہے اور اس کا جو فاشس مائنڈ سیٹ جو کھل کے سامنے آیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک وہ رسس ایک پوری آئیڈیالوجی ہے جس کی تحت انہوں نے کشمیری تحریک اور تحریکی آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے یہ سارے ہتھکنڈے ہیں جس میں آپ علی رضا گلانی ہوں یا اس سے پہلے بران مظفر وانی کی شہادت سے لے کہ جتنے بھی ظلم ستم ہوئے یہ صرف کوشش یہ تھی کہ ہم اس تحریک کو زور سے طاقت سے دبا سکیں اور یہ بھی جو اعتار جیل میں جو واقع ہوا ہے یہ بھی بڑا افسوسناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کی تحریک اس طرح نہیں رکنے والی اور اگر موڈی کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ اندویتہ مائنڈ سیٹ کے ذریعے یا وہ نازی سوچ کے ذریعے وہ کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کرے گا تو کشمیری ایک قدم پیچھے اٹھ جائیں گے آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اس تحریک میں مزید جان پڑی ہے جتنا انہوں نے ظلم ستم کیا وہاں جو سید علی گلانی کی جو آواز تھی کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو وہ اب مزید وہ پھیلتا جا رہا ہے اب ہر وہاں کشمیر مکوزہ کشمیر کے اندر رہنے والے ہر جو شہری کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے وہاں سیری نگر سے یہ آواز ہر جگہ سے سننے کو ملتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ہتکنڈوں سے ان کو کچھ کامیابی ملنے والی ہے لیکن اصل جو مجرمانہ خاموشی نظر آ رہی ہے وہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ہیمن رائیٹس کی آرگنائزیشنز ہیں پھر اقوام متحدہ کے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ بڑے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ انہیں کشمیریوں کے اندر جو ظلم ستم وہ نظر نہیں آتا لیکن دنیا کے اندر جو اگر کہیں جانوار کے اوپر بھی ظلم ہو تو اس پہ وہ بول پڑتے ہیں تو اس پہ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے جی ناظرین اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اسلامباد کا جو ایک سیمبل ہے وہ بن گئے سینٹورس اس میں جو بارن ربی اول کے روز اس میں آتا ہے زدگی کا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سردار گروپ آف کمپنیز کے سی ای او سردار یاسر لیاسم سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سردار یاسر صاحب سلام علیکم آپ میری آواز سن پا رہے ہیں اچھا سردار عمدی یوسف صاحب اے آج جو مودی نے کل گجرات میں ایک جلسہ ہوا ہے تو وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر حل کر دیا ہے تو اس پہ آج جو دفتری خارجہ ہے انہوں نے بڑا سخت ردے مل دیا ہے کہ جوٹ کا پلند ہے کیا واقعی اس طرح مسئلے کو حل کرنا تھا جو پانچ اگست دوزر انیس کو اقدام کر کے تو اس طرح مسئلہ کیا مسئلہ باک کشمیر حل ہو گیا ہے دیکھیں نا اندستان کا ایک سٹانس رہا ہے کشمیر کے اوپر اور ان کا یہی سٹانس رہا ہے کہ کشمیر ان کا اٹو ٹنگ ہے انہوں نے کبھی شملہ مائدے سے پہلے ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ بھی پاکستان کا کنٹرول کبھی تسلیم نہیں کیا میرا اس پہ بڑا یہ شملہ مائدے کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ شملہ مائدے میں پہلی دفعہ اندستان نے پاکستان کہ جو ہمارے اے جے کے اور جی بی پہ پاکستان کا کنٹرول تسلیم کیا اور یہ کہا کہ دیرکین بی نو یونی لیٹرل چینج کوئی اکتر فتح تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ ادھر نہ ادھر اور یہی وجہ ہے کہ اقوائم متعددہ کی قراردادوں کے ساتھ ساتھ پانچ اگست کو جو اقدام کیا وہ یونی لیٹرل چینج تھی کہ جب دنیا کی قوتیں پاکستان کو یہ کہتی ہیں ایک جنرلی ایک سٹانس ہے کہ انڈیا پاکستان دونوں بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں اور جب وہ پاکستان کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ بائی لیٹرل اگر بائی لیٹرل بھی بات ہے تو اس میں شملہ مائد ہے اور اس کی بھی اندستان نے پانچ قصد کو خلاورزی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوازیت بنی اب اقوام متعددہ کے لیے کہ اگر بائی لیٹرل ہی پاکستان انڈیا نے یہ مسئلہ حل کرنا تھا اور انڈیا نے اس مائدے کو بھی وائلیٹ کیا تو اب عالمی قوتوں کو اس پہ مداخلت کرنی چاہیے جہاں تک اندستانی حکومت کا تعلق ہے ان کا تو یہ سٹانس ہے کہ ہم نے دوزار تئیس اوریت فری کشمیر یعنی انہوں نے ان سب کو مار دینا ہے یعنی ان کا جو سٹانس ہے مودی گارمنٹ کا پلس جو انہوں نے ڈی لیمٹیشن کی کانسچوئنسیز کی الکوں کی ان کا دوسرا ایجنڈا ہے فورٹی فور پلس یعنی چورتالی سیٹیں بی جے پی کی بنانی ہیں تاکہ چیف منسٹر وہاں پہ ہندو آ سکی مسلم مجاریٹی کو مائناریٹی میں بدلنا ہے تو یہ تو ان کی سوچ ہے مودی کے کہنے سے نہ تو یہ مسئلہ حل ہوا نہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر حل کر دیا ہے جس پہ آج رد مل بھی آیا عالمی برادری کیونکہ آپ ابھی ہو کے آئے ہیں جنیوہ بھی گئے تھے اور جو انسانی کو کی کونسل ہے اس کے جلاس بھی ٹرن کیا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہے دیکھیں نا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کشمیر ہے یہ متنازہ علاق ہے ریاست جمہ کشمیر چوراسی ہزار مربع میل متنازہ علاق ہے یہ کوئی بھی یہ کہہ کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا آپ ابھی گوگل کریں آپ دیکھیں یونائیڈ نیشن کا میپ کیا کہتا ہے اس ریجن کا یون کا میپ آپ یہ دیکھیں امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا میپ کیا کہتا ہے آپ بریٹش لائبریری کا میپ نکالیں اگر تو دنیا یہ سمجھتی ہے چائنیز میپ نکالیں کشمیر کے اوپر اگر وہ نقشے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ متنازہ ہے یا ہندوستان نے مسئلہ آر کر لیا ایک دفعہ یہاں پہ بھی پاکستان میں کسی نے نقشہ بنایا تھا محید صاحب نے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ نقشے کانسٹیوشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں آئین کو اگر آپ اس کو اپنا عصہ بنانا چاہتے ہیں تو آرٹیکل ون آف پاکستان کانسٹیوشن اور آرٹیکل ٹو فٹی سیون آف پاکستان کانسٹیوشن پہلے اس میں تبدیلی کریں پھر نقشے بڑھائیں تو یہ نقشے جو ہوتے ہیں نا دنیا کے جو مختلف حکومتوں کا سٹانس ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس ملک کا جو دنیا کیا نقشہ ہوگا اس کے خاص طور پر جو میں نے تین چار وہ آپ دیکھ لیں اگر تو وہاں ہو گیا کہ نرندر موڈی کشمیر کا جو عصہ اس کے پاس ہے اس کو وہ انڈیا کا عصہ دکھاتے ہیں it's part of انڈیا تو پھر مسئلہ حال ہے اگر قائم متعددہ دکھاتا ہے کہ یہ متنازہ لاکہ ہے جلسہ میں مہر ایسے بات لوگوں کو اپنے لوگوں کو دیکھیں نا وہ اس ایجنڈے پہ اندستان کے اندر نرندر موڈی کیونکہ ایک فاشسٹ مثل وہ ہے نا اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ جو لگایا یہ ووٹ لیتا ہے وہ تو ووٹ اسی بات پہ لیتا ہے اور ہمارا عمران خان صاحب سے بھی یہ اختلاف ہوا تھا یہ جب نرندر موڈی کا دوسری دفعہ الیکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی اگر جیت جائے گا تو مسئلہ کشمیر آل ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا بلکل بھر پانچ اگست سے پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد ہم نے بھی جو اس لیے نہیں کہ کوئی سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ کیونکہ نرندر موڈی یہ جو سوچ ہے یہ فاشسٹ جو سوچ ہے وہ آل کرنے کے بجائے پھر دیکھا اس نے پانچ اگست کو کیا کیا تو اس لیے مثلا میری پارٹی جو ہے ہم پچھلی گورنمنٹ میں ہم چاہتے تھے اندستان سے بات چیتو کل آپ نے اگر انہ رمانی کھر کا سنا ہو تو ان سے پوچھا اب آپ کیوں کہتے ہیں انہیں کہا جی پانچ گز سے پہلے کی پوزیشن اور اب کی پوزیشن اسٹیٹک پوزیشن فارن پالیسی میں نہیں رہتی ہے آپ کی تو اس لیے نرندر موڈی کے کہنے سے مسئلہ آل نہیں ہوتا نہ کشمیر پہ وہ قبضہ کر سکتا ہے اور یہ معاملہ انٹرنیشنلائزد ہے اور یہ میری بات یاد رکھیں آپ کہ اگر روس یکرین کے معاملے میں یہ جو جنگ آگے بڑھ لی ہے یہ شاید پورے یورپ کو تھرڈ ورلڈ وارگ یہاں سے سٹارٹ ہو جائیے میں اور یورپ کے اندر میں ابھی دو ہفتے پہلے ہم سویٹسلینڈ میں تھے وہاں لوگ بیسمنٹ میں ڈمپ کر رہے ہیں کھانا پینا اچھا اتنے سکیرڈ ہیں کہ مذہب دیکھیں نا ہم اس نے کہا پوٹے نے کیا کہا اس نے کہا جو ہمیں بات کرتے ہیں نیوکلئر کی تو میں ان اواؤں کا رخن کی طرف موڑ دوں گا یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد لوگوں نے وان ڈم یو نیور نو اگر یوکرین کے اس وار کے اندر وہ ریشین کے خلاف روس کے خلاف یورپ امریکہ اکٹھے ہو کے اس کو اس کے قبضے کو ناجائز کہے گا تو اندستان کے قبضے کو بھی انہیں ناجائز کہنا پڑے گا اور صورت کہنا پڑے گا علاج منصور صاحب سنٹوریس کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں یہ جو سنٹوریس میں آتشتگی کے ایک واقعہ افسوسنا ایک واقعہ ہے خدا کا شکر ہے کہ وہاں کوئی جانی نقصار نہیں ہوا اس حوالے سے جو انہوں نے جو اسلامباد کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس شاپنگ مال کو سیل کر دیا ہے اس پر انکویری کمیٹی بٹھا دیا ہے لیکن اس رات ہم نے دیکھا کہ رات بارہ بجے جو وزراء ہیں غزات کشمیر کے وزیر خزانہ اور وزیر خوراک علی شان سونی صاحب اور ماجد خان انہوں نے پریس کانفس کر کے اس مسئلے کو کشمیر اور پاکستان کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے کیا واقعہ ہے یہ بات اسی طرح یہ انتقامی کاروائی آتشتگی کے واقعہ تو اتفاق پیش آیا اس میں نیکلی جنسی ہو سکتی ہے لیکن وہ آگ بھی بھجا لے گی اس پر قابو بھی پا لیا گیا تو اب یہ جو تنازہ اس کو حکومتی سطح پر لیا جا رہا ہے یہ تنازہ ایسا ہے دیکھیں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو دیکھنا پڑے گا چونکہ سنٹورس جو ہے ایک آئیکونک بیلڈنگ ہے اس پورے اسلامباد کی بلکہ پورے پاکستان کی جس کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں دنیا میں کہ یہ ہمارے پاس ایک یونیک قسم کا پروجیکٹ ہے اس طرح کا پروجیکٹ اور بہت کم ہیں پاکستان کے اندر جن کو ہم شو کر سکیں تصاویر میں ایون مختلف ویجلز میں ہم ان کو شو کرتے ہیں اور اسلامباد کے اندر جو لوگ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو بات کہیں جانے کی کرتے ہیں تو ان کو سنٹورس جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کا اونر جو ہے وہ ایک آزاد کشمیر کا اس وقت پرائم منسٹر بھی ہے اور کشمیری ہے سب سے بڑھ کے اگر بات کریں تو اب جہاں تک کہ وہاں پہ آگ کا معاملہ تھا وہ ابھی اس پہ اوری انکوائری کہ وہ کوئی ڈیلیبریٹ اٹمٹ تھا یا پھر اسی طرح ہو گیا اتفاقا اتفاقا آتسا تھا وہ تو پتہ چل جائے گا لیکن جو اصل جو ہمارا خدشہ تھا جس پہ جس کی بات آپ نے کی کہ وزرائے اکرام نے اس پہ بات کی وہ یہ تھا کہ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئیں جس طرح ایک پوری بیلڈنگز کو سیل کیا جانے لگا باقی دو ٹاور جن جو بلکل افیکٹی نہیں ہوئے تھے ان کو بھی سیل کر دیا گیا صدار تنویر علیہ السلام کے بیٹے اور بھائی کے اوپر افعیار کار دی گئی تو یہ سارے جو عمل ہوئے اس سے کہیں نہ کہیں نظر آیا کہ یہ کوئی اس طرح کا عمل ہو رہا ہے جس میں اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ازاد کشمیر گورنمنٹ سے کہ خدا نہ خواستہ ایک شخص کو سکویز کرنے کی کوشش کی جاری ہے فینینشلی سکویز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر تم وہاں عمران خان کے ویجن اور منشور کے ساتھ کھڑے ہو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو تو اس کا یہ بھی تمہیں خمیازہ ببت نہ پڑ سکتا ہے تو ہمیں اس انگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ایک اسے کو آگ نے ڈسٹرپ کیا اور آپ نے پورے کے پورے کو سیل کر دیا اور اس کے بعد ایک انتقامی کاروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جس پر حضراء اکرام نے اس کو ریلیٹ کیا کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو وفاق کا ایک خاص نظر کرم اس کو کہہ لیں کہ جس طرح ہمارے بجٹ میں وہ کٹ لگا رہے ہیں ہماری پیمنٹس کو وہ ریلیز نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو انٹرفیرنس انیسسری جو ہو رہی ہے جس طرح آلیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اس جو ڈیویلپمنٹ تھا وہ بھیجا انہی اس گریڈ کا بھیج دیا پھر جس طرح کمزوان کائرہ صاحب وہاں جا کے جس طرح کی وزپندری ترمیم کے اوپر ان کے بیانات کو دیکھ لیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو وہ ایک خاص قسم کا پریشر ہے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھر اگر اس وہاں کے پرائیم منسٹر کی ایک بلڈنگ کے ساتھ کوئی آدھسہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انتقامی کاروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو تب ان جو وزراء اکرام نے جو بات کی اس کو اس طرح انٹر لنگ کیا جی صدر رمجی جیسر صاحب آپ نے راجہ منصور کی بات سنی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیہ درپے میں ہمیں تو اتنا کوئی نظر نہیں آیا چینج کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو یہاں آٹھ نو ماہ سے حکومت ہے نا تو یہ سارے چیزیں جوڑ رہے ہیں کہ ایک تو جو فنڈز کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بری حالت سلاب سے متاثر ہو گیا پاکستان میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ جنہوں نے اقدامات گنوائے ہیں کہ پیہ درپے اقدامات کیے جائے ہیں کیا آپ انتقامی کاروائی آپ کی جو پی ڈی ایم ہے وہ انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا رہی ہے دیکھیں جی پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک سنٹورس کی آپ نے بات کی یہ تنویر صاحب یا سردار علیہ السخان ان کا فیملی کاروباری فیملی ہے ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ایک ہیے بھی ہے اس میں ایک آدھسہ ہوا میرے خیال میں جو وزراء نے پریس کانفرنس کی یہ غیر ضروری کی کیونکہ یہ اس کاروباری فیملی کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی اس کو اور یعنی فیڈل گورنمنٹ کو اگر وہ انوال ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا اگر وہ انوال نہیں ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ جو وزراء نہیں کی ہے یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یہ ان کی فیملی کاروبار ہے اس سے بہت سارے لوگ ازاد کشمیر کے تین چار ہزار آدمی ملازم میرے اپنے علکے کے تین چار سو ملازم ہیں جو سینٹارس میں کام کرتے ہیں اور جہاں تک بات ہے اگر اس میں کوئی انتقامی سوچ ہے میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹیز کا حصہ نہیں ہے اگر کوئی ہے وہ ہماری لیڈرشٹی بن گئی ہے میں جو بات انہوں نے کہی ریعہ صاحب نے ہم اس کا پاکستان پیپلز پارٹیز کا حصہ نہیں ہے نہ ہماری لیڈرشپ ہے زرداری صاحب ہماری لیڈرشپ ہماری حکومت رہی ہم نے کبھی کسی کے خلاف سیاسی انتقام کی کوئی بات ہماری لیڈرشپ نے نہیں کی یہ ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ ہے یہ پانچ سال میں کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا پیپلز پارٹی کے دور میں ہم اس کا حصہ نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی سوچ ہے کہ ان کا سیاست اپنی جگہ اختلافات اپنی جگہ جماعتیں اپنی جگہ لیکن اس طرح کی اگر کوئی سوچ ہے تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے اس کاروبار کو یہ اس سے غلط پیغام جائے گا اگر کوئی انوالمنٹ ہے وفاقی وزیر داخلہ پہ وہ الزام لگاتے ہیں جو ہم نے سنا اور حکومت پاکستان پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے جہاں تک انہوں نے کہا جنرلی ازاد کشمیر کی حکومت کو تنگ کرنے کی بات میں اسے اگری بلکل نہیں کرتا ہماری گومنٹ نے آج تک اور کائرہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کوئی ازاد کشمیر کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت ویسے تو ترمیم کے بعد تیروی ترمیم کے بعد تو فائننشل ایٹانومی ہے ان کو اے جی کے گومنٹ کو لیکن اگر آپ چھبیس کروڑ کی اے ڈی پی بجٹ ہے اور آپ چھتیس کروڑ کی اے ڈی پی بناتے ہیں اس وقت مرسا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم حضور جی بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سنٹوریس کا واقعہ پیش آیا اس پر کیا انکوئری چل رہی ہے کب تک یہ انکوئری آجے گی یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے جو وزیراعظم تنویر الیاس ہیں ان کے جو وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے آپ کی جو بھی تک کی تحقیقتی رپورٹ وہ ہے کیا تو کب تک یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی خواہی صاحب دو تین چیزیں ہیں دیکھیں آگ تو جو لگی سب نے دیکھی ہم بھی موقع پر موجود تھے اور تب تک موجود تھے جب تک کمٹریٹلی شٹ ڈاؤن آگ نہیں ہوئی اور کورنگ پروسس نہیں ہوا وہ انفورٹنٹلی فوڈ کورٹ سے وہ آگ شروع ہوئی میں خود وہاں آندر گیا اور فوڈ کورٹ سے وہ آگ آگے چلی اس کے بعد ہم نے تمام جو کنسرنڈ ازارے تھے وہ چاہے ہماری اپنی ریسکیو ٹیمز ہیں یا پراول بینڈی کی ہیں یا عام فورسز کی ہیں جو بیس پوسیبل ہیومن ایفرٹ سے ایڈ دیکھ وائنڈ ٹائم گولی دیئے گئے یہاں تک کہ پاکستان آرمی کے ہم نے ہلی کوپی سٹینڈ بائی رکھا اگر خدا نفقتہ شاید ہماری جو برانٹو وہیکل ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں تو ہم وہ یوز کریں بٹ علم دلہ وہ چیز سیف ہوگی اور دوسری میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ فوڈ کورٹ سے نیچے جتنا شاپنگ سینٹر ہے وہاں پہ ایک سوئی بھی نہیں جلی کیونکہ ہماری جو گاری انیشل آرٹ سے دس منٹ میں پہنچی انہوں نے ایک ویزرم یوز کیا اور وہ اپنے پائپس کو اوپر لے کے گئے اور فوڈ کورٹ میں جہاں ہے فوڈ بورٹ میں اگزیکلی آگ لگی تھی اس کو انہوں نے کنٹرول کیا اور اس کو کنٹرول کرنے سے وہ آگ نیکے ٹورڈ شاپنگ پلازا نہیں آئی دوسری میں بات امپورٹن ضرور منچن کروں گا کہ اس طرح کے تمام واقعات میں آپ نے نوملی دیکھا ہوگا پاکستان میں جو واقعات ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا ٹورڈ لوٹنگ چلے جاتے ہیں لوٹنگ سے مراد مہار وہ روپے کے سوان پڑا ہوا لیکن الحمدللہ ایک سوئی بھی وہاں سے چورین ہوئی جس بکاوز کہ ہم نے پروپر کورٹن آفس کے کیا مننجمنٹ نے بھی اس وقت ہمیں مددر شپورٹ کیا ان کی بھی تعاون تھا اور باقی تمام لوگ وہ سیفلی وہاں سے باہر نکال لیا گیا اب اس وقت دو کمیٹیز آن بورٹ ہیں جو کام یہ کریں گی ایک کمیٹی تو بنائے گی ہے جو ٹیکنکلی دیکھے گی کیونکہ آگ تو پوری دنیا میں دیکھی مرضی ہم تو ظاہرے موقع پہ تھے آپ نمی شاید دیکھی وہ ٹاپ فلور تک آگ لی ہے آن ون ٹاور تو ٹیکنکل کمیٹی یہ ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ جی اس ٹاور پرٹیکلر ٹاور کی اب اس ٹیکنکل کیا رہی ہے کیونکہ خدا نہ کارتا وہ ٹاور بج کرتا ہے تو وہ ٹاور ہٹ کرے گا دوسرے ٹاور کو تو اس میں دیکھیں ہماری پرائیٹی تو ہے کہ جانی نقصان کوئی نہ ہو اور علم دلالہ اوزن بھی نہیں ہوا لیکن اس کی سیفٹی ہماری اپنی ایس جس ایک ایڈمیسٹریٹر اگر آپ میرے سے کہیں گے تو یہ میری اگین ذمہ داری ہے کہ میں وہ تمام ایفرٹس لوں کہ کہیں جانی نقصان نہ ہو ایسی لیے میں نے وہ سیل کے آرڈرز کی ہیں کہ جب تک وہ ٹیکنکل کا دائرہ میں تو ٹیکنکل کا آدمی ہوں نہیں میں تو ایک دین میں ہوں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہوں ٹیکنکل جو سٹرکچل انجینئرز ہیں اس میں ہم نے تھرڈ پارٹی بھی ڈالی ہے وہ ٹیٹرمنٹ کرے گی کہ وہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ صحیح نہیں ہے اگر ٹھیک ہے تو اس کو کھول دیا جائے گا نمبر بن سر یہ ٹیکنکل کمیٹری کب تک رپورٹ دے دے گی سر سر اب اس میں تو یہ تو بڑی آپ نے مجھ سے مشکل خوال کر لی آئی کنوٹ سی کہ وہ اس میں دو منٹ لگتے ہیں یا چار منٹ لگتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک جب بارہ بارہ کا کولم کو ہی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اس کی کیا کس طرح کرتے ہیں اس میں سراغ کرتے ہیں تھوڑے مارتے ہیں کیسے چیک کرتے ہیں آئی دون نو تو لہٰذا آئی ام نوٹ انہی کوجشن میں بھی بھی بلنگ بناتا ہے اس کی کچھ اپنی رسپونسیبلیٹی بھی ہوتی ہے اس کے وہاں پے فائر سسٹم زگے میں ہائیڈرنٹ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہاں فائر الام بجا نہیں بجا وہاں اس کی جو ہے وہ سپرنکلز نے کام کیا یا نہیں کیا کیا اس نے پچھلے ایک ڈیٹھ دو مہینے میں موک ایکسٹریز کی کہ لوگوں کو باہر نکالے اپنے سٹاف کو ٹرین کرے یا ادھر وائز اس کے جو ایمجنسی گٹس ہیں وہاں پہ کوئی لائٹس ہیں اس کی ونٹیلیشن ہے یا نہیں ہے یہ ساری ایک سپیٹ کمیٹی میں نے بتائی وہ ڈیٹمنٹ کر رہی ہے انہوں نے آج بھی وزر کیا ہے کل بھی وزر کیا تھا وہ اگین اس کی رپورٹ آئے گی وہ زیرہ چیزوں کو اپروو کرنے کے لیے ہے کہ ہم فردر کیسے اپروو کر سکتے ہیں ہم نے باقی نہ صرف اس کی بلکہ تمام باقی جتنے بھی ہماری بلڈنگز ہیں پرٹیکلرلی فٹی پلس فیٹ جو اسلامباد میں ہیں ان تمام کے لیے بھی ڈیریکشن یہ فائر آرڈٹ کی دیتی ہے تو دیکھیں حادثہ تو ہو گیا لیکن لیکن لیٹس لرن سم سمسنگ پرامیٹ اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو کم سے کم اپروو کر سکیں اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ریپورٹی کمیشنر صاحب کہ اس کی کوئی سٹرکچرل چیزیں چیک کی جو بائی لاز کی خلاف ورزی کی گی ہے بلڈنگ کی تعمیر میں اس کو بھی چیک کرے گی کمیٹری کو یہ بھی کو ہے اس حوالے سے یا صرف جو سر وہ سیڈی ایک ایمٹ ہے میں کمیٹ مجھے کرنا نہیں چاہیے نہیں میں پریوی ہوں ابھی تک تو مجھے نہیں پتا یہ ایسی باتیں ہیں جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں میں بھی سن ناؤ میڈیا پر دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کچھ لیٹر ضرور میں نے دیکھے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ابھی کمپیشن سیڈیفکیٹ نہیں ملا تو ایم ناٹ شور آباؤوٹیٹ مجھے ظاہر ہے میرا ایمٹ نہیں ہے لہذا آئیو ناٹ بھی کومنٹی ہونے اس دن جب آدھر صدیق کے واقعہ پیش آیا آپ ادھر ہی تھے تو آپ کے ساتھ بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور وہاں کو گرفتاری بھی ہوئی وہ کیا واقعہ ہوا تھا سر سر وہ ایسا نہیں ہے وہ اس کو چھوڑا غلط شاید دیا گیا میرے ساتھ تو ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا یہ چھوٹی موڑی چیزیں تو ہمارے ساتھ روز ہوتی ہیں ظاہرہ جس کا وہ گھر یا دکان جلری ہوگی وہ اپنا ٹیمپر لوس کرے گا یہ ہمارے ساتھ ڈیلی کی بات ہے ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہیں ہاوریور یہ بات ضرور ہوئی کہ کچھ عام جو گارڈ سے جنہوں نے ایک بلیک کرلے کا ڈریس پہنا ہوئے تھا انہوں نے ہمارے پولیس پرسونلی سے ساتھ ضرور ہاتھ اپائی کی منہ ہنڈل کیا ایک بات ضرور ہوئی ہے اچھے تو اب رفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں بہت زیادہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے شاپنگ کی دکانیں بھی ہیں فلیٹس میں لوگ رہتے بھی ہیں تو یہ ہم کب تک اندازہ کر لیں کہ ایک ماہ میں پندرہ دنوں میں دس دنوں میں پھجا صاحب میں نے آپ سے حل کی کہ میں تو ایک پلر اگر کھڑا ہونا تو مجھے آپ پوچھیں کہ اس کی سیبلیٹی چیک کرنی ہے آپ کے چیزے میں چیک کریں گے تو میں پڑھا نہیں سکتا تو اتنی بڑی بلڈنگ ہے میرے سے یہ سوال میرا خیال نائف ہے جب تو بہتر ہے بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی چیزیں تو جو بیس پاسوبل ایفرٹ ہی ہم نے ضرور کی ہیں اور جہاں تک روزکار کا تعلق ہے ہمیں کوئی شاپ تھوڑی ہے کسی کے روزکار بند کرنے کا ہمارا تو بیسک سنگل پانیجنڈا ہے سر نو ہیومن لاؤس سنگل پانیجنڈا اس میں آپ کام جا رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سر وی ایف ٹیکن دس ایفرٹ اور یہ ہم نے کوئی ایکشن لیا ایکارڈنی سے شاید وہ برا بھی لوگوں کو لگ رہا ہو کے لیے گورنمنٹ نے کیا کر دیا بہت ہیومن لائیس سیونگ ہیومن لائیس بہت بہت شکریہ آپ نے روزنیز کے لیے وقت نکالا جید آجہ منصور آپ نے گفتگو سنی جو ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کہ انہوں نے بہت وضاحت سے اس بات کر دیا کمیٹی دو کمیٹیاں بنائی گی ہیں ٹیکنیکل کمیٹی تو ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھے گی تب تک ساتھ ساتھ اپروول بھی آ رہی ہوتی ہے اور یہ کوئی اتنا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کہیں کہ مجھے کوئی نہیں پتا کہ یہ کتنا ٹائم فریم لگے گا اور کب تک یہ رپورٹ آئے گی یہ معمولی سی بات ہے اور یہاں انکل ان کے اپنے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں لیکن ان کی بات چیز سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جانبود کے چیزوں کو لنگران کرنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنا عرصہ بند رہے ہیں اتنا ہی ان کا شاید کوئی فائدہ ہے یا ہم آئی ڈان لو کیوں کہ انہوں نے اس پر کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سنٹورس بند ہو گیا تو اس پر مجھے نہیں پتا کب تک ہوگا ان کا کام تھا کہ یہ پتا کر کے آتے کہ یہ کتنا ایک رف آئیڈیا کا مسلم لے کے آ جاتے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہوں نے ان کو کہا ہوا کہ ہفتے کے اندر اس کام کو مکمل کر لیں گے وہ بھی بتانا مناسب نہیں سنگا اس سے یہ نظر آ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پیانا سنا اللہ اور باقی جو کمپنی جو اس وقت لگی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح انتقامی کاروائی کو آگے لے کے جانا ہے اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سردار گروپ آف کمپنیز کے سی ای او سردار یاسر لیاس ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے روز نیوز کے لئے وقت میں کارلا ایک تو ہم ازار احساس کرتے ہیں کہ آپ کا جو پلازہ ہے شاپنگ مال ہے اس میں اس دن آت سے زدی کی افسوسناک واقعہ پیش آیا لیکن اس پہ خوشی بھی آئے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا اس پہ احساس کا احساس کرتے ہیں دوسرا آج ہمارے صاحب ہی ڈیپٹی کمیشنر صاحب موجود تھے ہم نے ان سے بات کی ہے کہ یہ ابھی تا اپنے پلازہ سیل کر دیا ہے تو کب تک یہ کھول جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹیاں بنائی ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے اور جو رپورٹ آجی ایک تو کاز آف فائر جو آیا ہے وہ آنکھ لگی اس کا جب تک پتہ نہیں چل جاتا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کب تک یہ اس کو مال کو کھول دیا جائے گا اس پر آپ کا کیا موقف ہے سر دیکھ سب سے پہلے تو میں پرسلی وزید بھی کیا میں نے دسک دنسی ریسی کے آف سے کو میں نے اپنے انہوں نے اپنے پرسلی بھی کیا اور میں نے پرسلی اسیں بھی شکریادا کیا فر آل در ائیر کلیکٹو جس میں سب نے ملکے سب سے بھی کیا کردھے جو سب تھے جو سب تکے پر موجود تھے کیونکہ یہ سب کی افرس کے ساتھ ہی آحمدللہ فائر کو مردی ہے جو ہماری پرمیسیز ہے میں اس پہ کیا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پرٹوکول دیزائن کے مطابق ہم نے بیلد کیے تھے بیلدن کو بھی اور ہماری پرامیٹس کو بھی دیفائن کیا ہوا ہے ہم نے اس پر انٹرنیشنل کوڈ جو ہی آگ لگی تھی اس پر پولیسی تقریباً آن ایوریج بیس سے پچیس دار لوگ موجود ہوتے ہیں پرمیسز میں ایک ایمی تایم سب سے پہلے ان کو ایویکیو کیا گیا وہاں سے روٹین کے مطابق سب کو گائید کیا گیا کہ فائر کسیز کہاں پہ ہیں آپ نے کہاں سے جانا ہے نیچے دور ساہاں پہ ہیں اور بلکل پیسپل ہم نے پرسیزر کے ساتھ ان کو بیویکیو کیا کوئی سنگل انسٹ نہیں ہوا انا کوئی گیرہ انا کسی کوئی زخم آیا اور اسی کے ساتھ ہم نے پرٹوکول فالو کرتے ساتھ ہی تاورز کی ویکیویشن شروع کر دی جب ہم نے دیکھا کہ آگ انکریز ہو رہی ہے تو فائر الارم ایکیویٹ کر دیا گیا ہمارے پاس پرمیسز کے اندر ہر جگہ پہ سیسٹی بھی کامرز موجود ہیں مال میں بھی اور تاورز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویزنس ہیں یا کلسٹرمز ہیں کلائنٹس ہیں کہاں پہ رہاں پہ رہاں پہ رہاں کیا ساتھ ساتھ یہ امپورٹن ہے بتانا کہ ہمارے جو سارے کنٹرولز ہیں وہ ہمارے کنٹرول روم میں ہوتے ہیں تو ہم بزلی پانی اور گاس کسی بھی جگہ پہ ہم کٹ آف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو بھی ایکلیٹ کریں گے جو ایویشن کے ساتھ جو ایویشن ہوئی تھی اس میں ہماری تین کو بھول بار روز تھا جو تائمی ایویشن کی گئی پرمیسز کے اندر بھی اور تاورز کے اندر بھی اس کے لئے لیکن کوئی جانی مقصان نہیں ہوا اس سے کوئی چوٹنی پچھے جو تائم جو منابی ہم لگی تھی اہد ایم جو ان کا فیصلہ تھا پرمیسز کو سری کرنے کا میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں اور میں نے یہ واضح کر دیا اس کی لیزن یہ تھی کہ ایک مال کے کمپونٹ میں ایک آوٹلک میں آگ لگی تھی اور وہ آگ اللہ کا کرم ہے کہ کہیں اور سپید میں ہوئی جو تاور کو ایکسرنلی آپ نے دیکھا تھا وہ تاور کے کونے میں ایک فون کی انسلیشن ہوتی ہے جو کمپوزٹ پی جو الیومنی پینل کمپوزٹ پینل اس کے اندر تھی جس کو ایک پتکلر ایلیا میں آگ لگی تھی اور اس کو بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے فائر ہائیڈرن جو اوپر موجود ہیں کیونکہ آپ نے سب نے دیکھا پوریس پہ کہ سیڈی اے کے اور جو ایڈنسٹریشن کے سیوڈ دیفنس کے اندر ہیں وہ دو سو فٹ سے اوپر نہیں جا سکتے تو اوپر سے ہماری ٹیم نے فائر ہائیڈرن کی اوپر سے ہماری ٹیم نے فائر ہائیڈرن کی اوپر سے ہماری ٹھو کیا تھا فائر سپرنکرز تب ہی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جب آر پنیٹریٹ کر دی آر دو آر میں اللہ کا کرم ہے کہ بلدن کے اندر پنیٹریٹ نہیں کیا نہ شکچر میں پنیٹریٹ ہوئی نہ بلدن کے اندر گئی اس لئے فائر سپرنکرز کی زور بھی نہیں پڑی نہ اندر سے ہمارے اس کو فائر چینے کی زور پڑی سے ہمیں اوپر سے پانی ایس ہو گیا تاکہ وہ مجھرید اوپر ایسر سکے تو آپ نے دیکھا کہ اسے بلدن کے کورنر میں ایسیز نوٹس کی گئی ہے سمیلیلی تاور ب میں آدمی لگی نہ تاور سی میں آگ لگی ہے تو میرا سوال ہی ہو جاتا ہے پوری بزنگ سپرنٹ کے ساتھ پوری پرمیشی کو سیل کرنے کے کیا سنس ہے جب آپ کے ساتھ ایک کمپورن دفقت ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس پرامیٹرز موجود تھے اس پر آپ دیکھیں جو ایکوپن موجود تھی ہمارے پاس کئی فائر استمیشش کئی سو فائر استمیشش موجود تھے اپنے ساتھ 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 ساکر پانی 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 ہمیں فالو کیے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہماری یہ انتقامی کاروائی کی جو بات کی جارہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کاروائی ہے کونسی والی یہ انتقامی کاروائی کہا جا رہا ہے جو ازاد حکومت کی طرح سے بھی کہا جا رہا ہے لیکن میں اس میں کومنٹ نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں وہ تو اللہ بیٹھے جانتے ہیں اور وہ ابھی جب سبسینشل ایورنس میں ہے کہ ہم اس پر دیویٹ جو ڈسکس کریں گے لیکن ہم کیونکہ بزنس فیمیلی سے بلاؤں کرتے ہیں اور فارن انویسٹرز ہیں ہم نے از اوڈسیز پاکستانیز آکے پراوڈلی پاکستان میں بین پیٹریوٹک یہاں پر انویسٹرز کیتے ہیں اور یہ تل بیٹھ ہائیست اماؤنٹ انویسٹرز کسی بھی فارن گروپ کا یہاں پر آج تک کوئی نہیں معج کر سکا جو ریکن نائی سے سٹیٹ بین کا پاکستان سے اس میگنیٹیوٹ کا پروجیکٹ پورے پاکستان میں ایسا بنا اور مزید ہم اس کو آگے ڈیولپ کر رہے ہیں تو ایسے سمائے کار کو کسی بھی طرح ایسے سیاست کے نظر نہیں کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ جو حیسن ٹوریس یہ سردار گروپ آف کمپنیز کی ملکیت ہے جی بلکل اچھا تو اس کے جو سردار ترویر لیاس جو وزیراعظم ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں اس کے اور آپ سی او ہیں اس میں ابھی سنا ہے کافی آپ نے کوئی ایٹی پرسنٹ سیمیٹی پرسنٹ اس میں فرہود کر دیا ہے اس وقت جو کمپنیز کے یہ جو جہرے قبضہ ہے وہ ملکیت ہے وہ کتنے فیصد آپ کے پاس ہے نہیں مجاریٹی ہمارے پاس ہے اس میں جو کمپورننٹس سیل ہوا وہ آپ کے اپارپننٹس ہیں جو ٹاور اے کے اپارپننٹ سے ٹاور بے کے اپارپننٹ سے وہ سیل ہوئے لیکن اس میں ہمارے پاس کافی اپارپنٹ اور دوسرا یہ بھی ابھی بات کی جا رہی ہے جو مختلف چیزیں چاہ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ یہ جب شاپنگ مال بنایا گیا تو اس میں بائی لاز کی بہت زیادہ دجیاں اڑائی گئی ہیں اس طرح کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کتنی سے چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وائی اپوزٹ ہوگا کیاڈل تیپٹی کا جس نے 110% بائی لاز کو فالو کی ہے ہم نے ساری پیمیٹس ڈائم لے کنیے کے سی دی اے کو اگر کوئی پیمیٹ بھی 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 ہے اس کے ام نے سر چارجز بھی پیک ہی ہیں ہم نے سر چارجز بھی پیک ہی ہیں 110% above and beyond ہم جا چکے جہاں تک ہماری رسپونس بیلٹی ہے as a businessman ہم نے کہا کی ساری رکارمیٹس فلکی ہے اور یہ چیز بہت بے امپورٹن میں انہیں کنا کہ till date ہم نے یہ پروجیٹ نہیں کیا ابھی اس کے جو فورتھ کمپورنٹ ہے جو میں ٹاورز کا بنا تھا وہ سیویویشن کے اشیو کے وطے سے ہوتے ہیں اور بھی ملتپل وجہات ہیں کچھ ڈیلے سیدین کے سیدین کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ اس کو کمیٹ نہیں کر پائے اس کی کمیٹشن نہیں ہے تو تل تاں اپنے جسا تاں تاں پر جسا تاں اپنے کی ایک ایسا کسی کے ساتھ سکتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہم نے جتنی جتنی کمپورنس کمپلیٹ کیا ہے چاہے وہ مال ہے، تاور ہیں، ان کی ساری ساری سرسز، جو ہمارے پاس یہ فائر فائٹن کے نظاموں سارے اس پر ستاندرز ہیں بلکہ ستاندرز سے بھی ہونم جا چکے ہیں بلکہ ہم جب دیزائن کی بات کرتے ہیں جو سترکشل رکھنی تیگریٹی آپ کو سنتورس میں ملے گی اس سترکشل رکھنی تیگریٹی کا کوئل کمپلیکش نہیں بنا ہوگا یہاں پر سجن میں کیونکہ اس کا دیزائن ادکرز نے کیا تھا کہ جو تاپ فائی ارکیتیکس دنیا کے لیے کنسٹرکشن میں کی تھی جو تاپ فائی کانٹرکٹرز دنیا میں مان جاتی ہے سیم ٹائم جو اس کی ایمی پی کے دیزائن تھا جو اس کے انجوری دیزائن تھا ہمیں ہر چیز تیٹ او دی آرک کی ہوئی ہے اور یہ کل پرسور ثابت کی ہے ہم نے جو آرک لگی ہے اور آرک بھی دیکھیں دوہزار تینہ میں مال کی انہوریشن ہوتی اب اگر آپ کے پاس دیس سال کے قریب ایسے کے بعد خدا نہ حافظ ایک ایسا انسینت ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے پروڈکٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو انڈورز کرنا چاہیے تاکہ مزید سرمایہ آ سکے پاکستان میں ہم نے مزید فارن ڈائیٹ انویسمنٹ لانی ہے ہم کہتے ہیں کہ ملک مکروز ہے اس لیے مکروز ہے کیونکہ ہمارے پاس ویزیرز موجود نہیں ہیں فنڈ یہاں پر نہیں آ رہا لیکن کیونکہ لوگوں کو خوف ہے یہ خوف ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم جیسے سرمایہ کاروں کو آپ سپورٹ کریں ہمیں انکرچ کریں تاکہ ہم اور لوگ کو انکرچ کر سکیں وہ سرمایہ لکھیں پاکستان میں نہیں صدر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا شاپنگ مال ہے اس میں جو واپٹا کا کنیکشن دیا گیا آپ کو کہ نہیں واپٹا کا کنیکشن ہمیں دیا گیا ہے اور میں آپ کو کنیکشن کی چیز میں چیز میں سکتا ہوں کہ ہمارے آپ پر گرمنٹ اگر نکال کے دیکھے یہ تو سائے یوٹلٹیز پروائید ہوئی تھی یہاں پر سی دی کی طرف سے اور آج بھی ہم یوٹلٹیز جب مانتے ہیں یہ ایدشنل لے داؤن کرتے ہیں کبھلیں ہر ایک کمپوننٹ کے لیے تو ہمیں ایدشنل اماؤن کرنا پڑتا ہے اور ہم ہر چیز کا ایکشتر بے کر رہے ہیں جبکہ ہمارے کانٹریک میں دفاع لے گا وہ سی دی کی پرویجن ہوگی تو یہ میرا ایک سوال ہستا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے آپ کے آئے رائزز کو ہرائزز اس پر بائلاؤز بن رہی ہیں آپ پلاؤس یہاں پر آکشن کرتے ہیں ہرائز کے لیکن آپ کے پاس یہاں پر انفرسٹرکشن موجود نہیں ہے اور بللنگ سے سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس بیرلی پانی گاف نہیں ہے ہم سنسٹ پر اپنے نظام چلاتے ہیں ایدشنل کانس کر کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پر فائر ٹنگز موجود نہیں ہے جو دو سو فوچے اوٹر جا سکیں آپ کی جتنی نئی بللنگیں یہاں پہ ہیں چاہے وہ آپ کے اسلام آگی ہائی رائز کوئی بھی لے رہے ہیں وہ ساری آپ کے تقریبے چار سو پانسو فوٹ پر ٹاورز ہیں اور دو سو فوچے اوپر آپ کو فائر ٹنگز نہیں جا سکتا تو ہم نے تو یہ آپ کو دکھا دیا اس دن کہ آپ کے دو سو فوچے اوپر جب ٹنگز نہیں جیا تو ہمارے فائر ہائیڈریز کے درو ہم نے فائر مینجز کی ہے تو یہ میں سمجھ رہا کہ سٹیٹ کی رسپانسو بلٹی ہے کہ وہ سیول ڈیفنس کی رسپانسو بلٹی ہے کہ جو انویسمنٹ یہاں پہ ہو چکی ہے جو پروڈکٹس بن سکے ہیں ان کو تو وہ انفرسٹرکچر اور وہ بیک اپ روائیڈر ہیں جو ان کا حق ہے سردار صاحب ابھی جو انتظامیہ نے تحقیقات کی ہیں تو ابھی کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ جو تعاون کری انتظامیہ سے مطمئن ہے سردار گروپ آف کمپنیز یہ بہتر بھی کیا جا سکتا ہے میں خود رہتا ہوں میری فیملی وہاں پر رہتی ہے جب زلزلے بھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو فیس کرتے ہیں جب خدا نہاں سے اسے انتظام دوتے ہیں ہم وہ موجود ہوتے ہیں میں اگر آپ نے جان آپ کو لٹی ہے رسپ میں دال سکتا ہوں آپ نے اولاد کی جان رسپ میں دال سکتا ہوں تو میں کیوں کسی اور کے ساتھ اسٹا کر رہا ہوں یہ میں آپ کو اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آہ فل فیسٹ این مائی پاپرٹی جو ہم نے ڈیولپ کی تھی ہمیں اس کو پورے لکھین ہے اور آپ کے پاس لیٹرز موجود ہیں جو ریزڈنس نے ایشو کیا ہے ریزڈنس نے آج لیٹرز بھیجنے چیف کمیشن صاحب کو کہ ہمیں بالکل محفوظ ہم فیلز کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں واپس رہنے کی اجازت دی جائے ہمیں آپ نے بھیگر کر دیا ہے دسپزرز کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آگ لگی آپ کو منیج کیا گیا بہت بہت شکریہ سردار یاسترلیہ صاحب آپ نے روز نیوز کے لیے وقت نکالا بہت شکریہ ناظرین اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ آج جو نوجوان وزیر قانون جنہوں نے سابق وزیر اعظم راجہ فروق ایدر پر موبائل فون سے حملہ کیا تھا ان کے رکنیت محتل کر دی گئی ہے لیکن جو اپوزیشن جماعت ہیں متعدہ اپوزیشن وہ ابھی تک مطمئن ہو نہیں پا رہی ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو کبھی نہ سے برطرف کیا جائے سردار امجی یوسف صاحب یہ جو تو انہوں نے روان جو اجلاس ہے اس میں رکنیت بھی محتل کر دی ہے اس بی کو چوزی نوارو لکس صاحب نے بڑا سٹپ لیا ہے کیونکہ یہی ان کے باس میں تھا رکنیت محتل کر دی اب جو وزارت سے ان کو اگر ہٹانا ہے برطرف کرنا ہے تو وہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے تو وزیر اعظم تو آج اسمبلی جلاس میں بھی نہیں آئے تو اپیوز پارٹی کیوں بزید ہے اور اپوزیشن جو ہے کیوں بزید ہے کہ ان کو آپ وزارت سے ہی اٹھائیں معافی مانگ لی دیکھیں خواہ صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں ازاد کشمیر کی جو سیاست ہے نا یہ اس پورے پاکستان میں پروونسز میں سب سے مچور پالٹک سے جے کے کیے انیسو پچاسی سے آج تک سسٹم بریک نہیں ہوا مثلا مشرف صاحب یہاں آئے تو وہاں اسمبلی کے الیکشن ہوتے رہے بڑا مچور نظام ہے ہمارا اور ہمارے ہم بڑا عزت کا اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے سیاستدانوں میں الیکشن ہوتے ہیں اختلاف اپنی جگہ پہ مثلا ازاد کشمیر کی سیاست کے اندر سینئر موسٹ لوگ ہیں چودی لطیف اکبر صاحب راجہ فاروق ایدر صاحب خواجہ فاروق صاحب دیگر لوگ جو پچیتر پچاسی سے جو سیاست کے اندر ہیں مثلا جو اس دن انسیڈنٹ ہوا مثلا فہیم ربانی ہمارے عزیز ہیں فہیم ربانی کے والد صاحب اختر بانی مرہوم چودی لطیف اکبر کی کلیگ تھے جونئر کلیگ تھے سینئر کلیگ نہیں ساتھی تھے اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب مثلا جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو لوگ اسیمبلی کے اندر لوگ اپوزیشن تقریریں کرتی یا کیا کیا نہیں کہتی لیکن یہ ازاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا انسیڈنٹ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اس طرح کا انسیڈنٹ آج تک ازاد کشمیر کی سیاست میں نہیں ہوا اور جو میں نے سنا کہ لطیف اکبر صاحب نے ان کو کہا بیٹا فہیم کیا کرتے ہو تو اسے مائیک اٹھا کے ان کی طرف اچھالا گزارش یہ ہے کہ رائے صاحب اگر معین نہ کریں تو میں اصل بات کریں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ابھی نرندر موڈی کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے کہ وہ فاشسٹ ایک سوچ کا آدمی ہے یہ جو فاشسزم کی سیاست پشلے دس پندرہ سالو سے دنیا میں میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹرمپ سے شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہوگی ختم کے یوں اور آکے ہوگی یہ جو سوچ ہے نا یہ ٹریول کرتی ہے اوپر سے نیچے مثلا میں نے جو سیاست سیکھی ہے وہ میں اپنے لیڈر سے سیکھوں گا یا اپنے گھر سے اپنے والد سے اپنے ساتھیوں سے سیکھوں گا یہ جو پالٹکس ازاد کشمیر کے اندر یہ جو کلچر جس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے سچی بات بتاؤں شاید اس پالٹکس میں ہی نہ رہے اگر یہ اٹیچوٹ رہے ہم آرے ہاں سردار قیوم صاحب رہے سکندر صاحب سردار ابراہیم خان کیج خرشید چودر نور سینج جتنے بھی پالٹیشن رہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ میرے والد رہے اور دیگر لوگ رہے یہ جو عزت اعترام کا رشتہ ہے ہم سیاست میں الیکشن لڑتے ہیں خلاف لڑتے ہیں مثلا یہ جو قیوم نیازی صاحب ہیں قیوم نیازی صاحب کے خلاف میں نے الیکشن لڑا لیکن ہمارا جو عدب اعترام کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے وہ میں کبھی بھی ان کا نام اس طرح نہیں لوں گا یہ جو ایک سیاست کے اندر جو کلچر اوورال شروع ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر ہم اس کا پیرا دیں پاکستان میں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا وہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی فیصلہ کرے گا پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے لیکن ازاد کشمیر میں ہم اس یہ اس کو آپ کوئی بھی مرض کہہ لیں کوئی بھی وائرس کہہ لیں اس کو کرونا کہیں اس کو ڈینگی کہیں whatever it is یہ میں سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر کی پولٹکس میں نہیں جانا چاہیے اور ہماری اپوزیشن کو باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ کلچر جو ہے اس کو ہم کوشش کریں گے ازاد کشمیر کے اندر یہ ناپن پہ ناپن پہ کوشش آپ کر سکتے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ یہ جڑے مضبوط کرتا جا رہا ہے جی راجہ منصور صاحب تو جیسے کہ کہا سردار امجی یوسف صاحب نے کہ بڑے سینئر پولٹیشن ہے راجہ فروغ ادھا دو مرتبہ وزیراعظم رہے اور ویسے بھی بڑی دیر سے اسمبلی میں ہیں پانچھے بار الیکشن جیت کرائیں تو ان کو اگر نوجمان ہیں ابھی پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں تو ایک واقعہ ہو گیا ہے انہوں نے جذباتی پن کا مزارہ کیا ہے تو ان کا مطالبہ اپوزیشن کا ساری متحدہ اپوزیشن تو کیوں نہیں وزیراعظم صاحب انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہتے کیابنٹ سے تو سٹیپ ڈاؤن کرنے تاکہ اپوزیشن راضی ہو جائے تاکہ جمہوریت کی گاڑی زیادتی میں چلتی رہے دیکھیں خواہ صاحب پہلی بات تجھے ہے جس طرح عامجز یوس صاحب نے کہا اور اس طرح کی نون لیو پارٹی کے جتنی بھی قیادت ہے آج کل اسی طرح کی زبان بھول رہی ہے کہ یہ جو پاکستان کا کلچر ہے وہ ازاد کشمیر میں نہیں آنا چاہیے ہمارے ہم بڑی سیاسی مچورٹی ہے پاکستان ملکے میں سن رہا تھا فیصل راٹور کی تقریب کہ پاکستان کا گند جو ہے وہ ازاد کشمیر میں لے کے نہ آئے تو یہ اس سے میرے خیال سے ہمیں متعد رہنا چاہیے کیونکہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کے دن لکھتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر خطانوں خاصتہ کوئی کرتے ہیں روہ داری ان کی بھی ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ یہ ایک دوسرے کہ جب وہ پیٹ پھار رہے تھے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا جملے کہیں ہیں کس طرح بینظیر بٹو صاحبہ کی تصاویر جو پھینکی گئی یہ سارا ایک کلچر جہاں سے چلا آ رہا ہے ہمیں جانتے ہیں کہ وہاں یہاں پہ بھی جا کے معافی مانگ لی ان نے کہا ان نے گلے بھی لگا دیا تو میرے خیال سے اس بات کو غیر ضروری طور پر بہت زیادہ لنگران کیا جا رہا ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے اس چیز کو اس کے پیچھے بھی کوئی شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسے عوامل ہیں یا ایسی کوئی سوچ ہے جو اس چیز کو کام ڈاؤن یا کول ڈاؤن نہیں انہیں دے رہی تھپڑ یاد ہوگا تو یہ تو چلتا آیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بالکلی پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کسی اٹھا کے چیز نہیں ماری ہے اٹھا کے چیز مارنا یا تھپڑ مارنا جو تھپڑ وہ تو ایک میرے خیال میں ہم امر ہی سائز ہم ابرتے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن اس بات کو کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص کسی نے اس بات کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں سپورٹ کرتا ہوں ہر شخص نے کہا کہ گلتی ہوئی ہے اس نے خود بھی کہا دیا گلتی ہوگی معافی دے دیں پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اس حد تک جائیں گے اس سے آگے جائیں گے آج سپیکر صاحب نے ان کو ان کی رکنیت بھی مطل کر دیا پھر بھی میرے خیال میں اپوزیشن کو بڑے پان کا ظاہرہ کرنا چاہیے اس کے بعد کہہ دینا چاہیے کہ یہ معاملہ تک قریباً ختم ہو گیا اس کو جتنا ہم آگے لے کے جائیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس آڑ میں شاید ہم کوئی حکمت کو ڈی سٹیبلائز کریں گے غیر مستقم کریں گے وہ ان کے یہ خواب وہ دیکھتے رہیں گے انہیں کچھ بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی آڑ میں آپ جو جو سردار تنمیل لیاس کے ایک قومت ہے اس کو آپ عدم استحقام کشکار کرنا چاہتے ہیں لیکن آج ایک بڑی دلچسپ بات کی جو اپوزیشن لیٹر نے جو لیتیف اکبر ان نے کہا کہ جب کسی نے سوال کیا مقامی صحافی نے کہ طریقہ ادم اعتماد کا کیا بنا کہا ان کا دو تین روز میں آپ کو اس حوالے سے اچھی خبر دیں گے کیا دینے جاری پی پارٹی خبر اے جی کے قوام کو دیکھیں جی ازاد کشمیر کی جو سیاسی تاریخ ہے نا ادم اعتماد کا پہلی ادم اعتماد کی تاریخ راٹھور صاحب نے پیش کی بیرشتر صاحب جب وزیراعظم تھے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن وہ ناکام ہو گئے دوسری ادم اعتماد کی تاریخ عطیق صاحب کے خلاف میں شوئی جو کامیاب ہو گئی مسلم کانفرنس فاور بلاگ بنا آج تک کبھی بھی اپوزیشن نے ازاد کشمیر میں ادم اعتماد کی تاریخ نہیں پیش کی جب بھی ہوئی راٹھور صاحب پیپلز پارٹی سے تھے جنہی کہ فاور بلاگ پیش کرتا ہے سنیں نا یہ فاروق قیدر صاحب شاہ غلام قادر صاحب آجی یاکوب صاحب عزیز صاحب یہ مسلم کانفرنس کا فاور بلاگ بنا بلکل ایسے ہی ہے پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بیریشتر صاحب نے جب اٹیمٹ کی وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھے چوئی مجید صاحب کے خلاف بلکل اپوزیشن نے کبھی ازاد کشمیر میں ادم اعتماد کی تحریک پیش نہیں یہ بڑی دلچسپ تاریخ بتائیے آپ نے اس لیے جب بھی تحریک ادم اعتماد پیش ہوگی ان کے اندر سے ہوگی اندر سے ہوگی اب اگر ان کا آوس ان آرڈر ہے تو نہیں پیش ہوگی اگر ان کا آوس ان آرڈر نہیں ہے تو پیش ہو جائے گی آپ نہیں کریں گے ان کے اندر سے لوگ کریں گے آپ باتی سمجھے آپ تو بیس بیس میمران اسیمبلی اپوزیشن کے موجود ہیں سات کا فرق کیسے رہا اگر سات لوگ اپوزیشن کے ان کے گورنمنٹ پارٹی کے فاورڈ بلاگ یا جس طرح بھی وہ اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حکومت تبدیل کرنی ہے تو اپوزیشن تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں بیس سات ستائیس اس لیے اگر ان کا آوس ان آرڈر نہیں ہے انہی کے اندر سے اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے سات آدمی یا آٹھ آدمی لائیں گے وہ انہی کے اندر سے ہی آئیں گے گلگس سے نہیں آئیں گے ادھر سے ہی آئیں گے پی ٹی ای ازار کشم سے اگر کہ ان کے اندر سے آٹھ سات پلس لوگ آ جاتے ہیں اچھا چوتھی جو تحریک تھی وہ تھی تنویر لیاس صاحب علی عدم اعتماد یہ بھی اندر سے نہیں یہ بھی تحریکی ایک تھی کہ پارٹی لیڈر نہیں چیرمن جو تھے عمران خان عمران خان صدر جمعہ یہ خود تھے نا انہوں نے ادایت کی کہ اس کو اتارو پہلے کو تو نے کو لگا دو تو یہ ایک نیا انوکہ سسٹم تھا اس لیے ہمیں جو لطیف اکبر صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں یاسین صاحب پارٹی کے ہمارے صدر ہیں انہوں نے ان کی جو آج بات تھی میں تو ظاہری بات ہے ان کی بات جو تھی اس سے اندازہ یہ لگتا تھا کہ ان کی بڑے کانفیڈنٹ تھے مجھے معلومات کوئی نہیں ہے مجھے کوئی معلومات نہیں جو بدن بولی تھی نا وہ بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیپلز پارٹی کچھ کرنے جاری لگتا پیپلز پارٹی نہیں کریں گے یہی یہی کریں گے آپ میں جو بات کہہ رہا ہوں جس سپیکر نے وزیر کی رکنیت مطلب کی اس کا مطلب ہے سپیکر بھی پھر اس نظریہ سے متفق ہے نا متفق ہے جو رائے صاحب کی بات جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کہا کرونی تحریک لے کر آئے ہیں وہ تحریک کسرت رائے سے منظور ہوئی مطلب کی نا جی جی آپ اس میں اگر حکومت نے اپنے کانے سمبلی بھیجئے رائے صاحب اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ روزانہ رات کو کٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون کون لوگ اس ہوگے رنگ سے بائر ہیں رنگ سے بارڈر پہ کھڑے ہیں جی راجہ منصور صاحب آپ اپنا آوسین آرڈر کیوں نہیں کرتے تو اس لیے جب تر آپ کا آوسین آرڈر رہے گا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پوزیشن کی طرح دیکھیں جی بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ تکیہ ان کا ابھی بھی ہم پہ ہی ہے کہ یہی کچھ کریں گے ہم کچھ نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو میں آپ کو چار ماہ پہلے میں کیسے والے سے کہہ رہے ہیں اسے والے سے یہ جو اپوزیشن والے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے یہ جو کہ ہوگا انہی کے بیچ میں سے ہوگا تو چار ماہ پہلے مجھے یہ بار بار عزاز بھی ملتا رہا تھا آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے تو یہ ادمیعتماد کی تحریک اس وقت بھی ہم اسی طرح ڈسکس کر رہے تھے جیسے کل ہونے جا رہی ہیں آج بھی ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں جیسے لطیف اکبر صاحب کا بیان آپ کو اٹھ کر رہے ہیں کہ بس دو چار دن میں یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے جس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں تو شاید کہیں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے میں آگیا ہوں جی ان کی بیچ میں سے لیکن بندہ کوئی نہیں آنے والا ہم آج بھی ہم نے سینکروں کے حساب سے بلدیاتی انتخابات کی اپلیکیشن کولیکٹ کی ہیں ہم بتیس سال بعد ایک برانہ جو وعدہ تھا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں ہم نے مسجدوں کے بند فری کر دی ہیں ہم نے آئی ٹیم لازمین کو ریگلرائز کرنا شروع کر دیا ملمین چار سو چھانویں جو ساتزہ ہیں ان کو ہم ریگلرائز کرنا جا رہے ہیں ہم آج بھی کام کر رہے ہیں رات کو بھی ہم نے تحصیل چکسواری کا افتتا کیا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بڑی اسلام گھر میں چکسواری کا اسلام گھر تحصیل کا افتتا کیا ہے تو یہ ہمارا جو تعمیر و ترقی کا کام ہے وہ جاری ہے یہ روز یہی کہتے ہیں کل گئے کے پرسوں گے لیکن جائیں گے ہم پانچ ماہ پرے کر کے جائیں گے انشاءاللہ پانچ ماہ پھر بس پارٹی کے کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں جو بھی افراد تفریح ہوگی جو بھی ہوگا وہ ہماری طرف پارٹی میں گوجری زبان میں کہتے ہیں جد بھی بگڑا گی تھارے پیرو بگڑا گی ناظرین آپ نے ہمارے شروع کا کی گفت کو سنی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا اپنے دوستوں عزیز و کارپ سب کو خیار رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی